السلام علیکم کیسے سب ویورز امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے برڈز بھی خیریت سے ہوں گے جیسا کہ گرمی کا سیزن ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بھائی میں نے نیٹ لگایا ہوا ہے تو یہ میرا شیڈ ہے ابھی شیڈ بھی میں نے سیل کرنا ہے اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ لمبائی بغیرہ کتنی ہے اور کیا سسٹم ہے باقی گرمی کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پائپ پکڑا ہوا ہے یہ نیٹ کو پورا میں نے گیلا کرنا ہے پروپرلی گیلا ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح اس کو ایسی طرح آپ نے گیلا کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اوپر چھت پہ بھی ڈال دینا ہے تاکہ چھت کی تپیش بھی کم ہو جائے اگر آپ کے پاس وائٹ چونہ چونہ لے کے اگر چھت پہ آپ ڈال دیں گے اس سے بھی تپیش کم ہو جاتی ہے وہ ریپلیک کرتا ہے وائٹ کلر جو ہوتا ہے وہ ریپلیک کرتا ہے ہیٹ کو تو اگر آپ وہ بھی ڈالیں گے تو اس سے بھی بڑا فیکٹ پڑے گا اب میں یہ کروں گا اسی طرح پورے نیٹ کو گیلا کروں گا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اندر کوئلنگ کا کام ہوگا کوئلنگ کا کام کرے اگر آپ فر ایزیمپل ایسا بنانا جاتے ہیں اگر آپ نیٹ لگا دیں اور پائپ ڈال دیں پورا پورا اس لیول پر اور اس میں چھوٹیٹے ہول کر دیں اور پانی کا پائپ ہلکا سا چھوڑ دیں تو یہ وقت سارا دن نیٹ گیلا رہے گا ٹھیک ہے اور جو گیلا رہے گا اور کیا ہوگا کہ پورا کا پورا چیٹ جو ہے آپ کا کولیاں کام کرے گا اس میں یہ ہوا جس میں سے پاس ہوگی وہ تھنڈی ہوا اندر جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ برڈ جو ہیں اس گرمی سے بچے رہیں گے اور برڈ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں اب اس میں آتا ہوں دوپیر کے دائم پر آ کے میں اس طرح پروپرلی سارا گیلا کرتا ہوں گیلا کرتا ہوں گیلا کرتا ہوں اور اس کے اوپر بھی پائن ڈال دیتا ہوں مگر یہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے ایک دو گھنٹے تک ویٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد دوبارہ کرنا پڑتا ہے مگر ابھی میں ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں یہ شیٹ چینج کرنا ہوں اگر میرے پاس دکھر رہو یہی پر رہنا ہوتا تو میں یہ پائپ ڈالتا پورا پلاسٹیک کا پائپ ڈال کے اندر ہولز کرتا جیسے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں اےرکولر کے اندر ہولز ہوئے ہوتے ہیں پانی ہی نہیں کر رہا ہوتا اور جالیوں گیلا کرتا رہتا ہے اسی طرح پانی ہی پنکھا چر رہا ہوتا ہے اور کھولی کا کام کر رہا ہوتا ہے اسی طرح میں پورا ادھر سے ادھر تک ایک پائپ ڈال دیتا اوپر بالکل نیٹ کے ساتھ ساتھ تو اس کے اندر آپ چھوڑ چھوڑے ہولز کرتے ہیں اور ہلکا سا کھول دیں اس کو اکر کس پانی ہی گرتا رہا گر گرتا رہ گر فبتر بین میرے گا جب میرے گرми تو وہ کولیگ کرتے ہیں اندر ہیٹنگ رہ گئے اندر کسی ہی trabalست Очень رہا ہلے گا اگر تفر و𝘑ا لوگےammiros پاس دیکھا اس سے آپ کھ ٹھا رہے گا اور گرمی سے آپ کے پنکھاwu لڑازگا خطا رہے گے اہم ک persistent یہ ہے سوڑ توٹل لنبائی اس ٹھا蒜 یہ ہے اس کے ساتھ اس کی دس فٹی اس کی جو ہے چوڑائی ہے اب یہ سارا شیڈ میں نے سیل کرنا ہے اینگل پر بنا ہوئے موٹے روڈ ہیں ٹھیک ہے اچھے روڈ لگے میں اس پر بنا ہوئے تین روڈ لگے میں بڑے بڑے ایک وہ دو اور یہ تین یہ تین روڈ لگے میں چھت بلکن نیو ہے یہ دے سکتے ہیں یہ میں نے بھی بنائی تھی فولڈ ہو جائے گی کھل جائے گی سارا سارا اور میرے اس فولڈنگ بے لگا ہو اس سے اگر آپ نکالیں گے پورا کا پورا ایسی فریم کا فریم باہر آ جائے گا اور یہ فولڈنگ ہے پوری پوری ساری ساری شیٹ سے وہ نکل کے باہر آ جائیں گی تو یہ پورا کا پورا میں نے شیٹ جو ہے یہ دینا ہے کیجز وغیرہ جاتے ہیں میں نے سیل کر دی ہے اب یہ خالی ہو چکے ہیں سارے کیجز یہ بھائی آئیں گے ایت کا دن گزر گئے اب یہ آ کے اپنے کیجز لے جائیں گے سارے خالی ہو گئے کیجز بس یہ دو کیجز میں رکھے ہیں اور یہ فلائنگ میں چھوڑے ہوئے ہیں برڈز باقی کے باقی یہ سارے کا سارا میں نے اب یہ دیکھیں اندر کا ایتم اندر آیا پنکھا چر رہا ہے میرا تو برڈز کا بلکل ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہاں پنی رہا ہے برڈز ٹھیک ہے اور نیچے سے بھی میں نے سفائی کیے پروپرلی ابھی ان کا دانہ پانی رکھ رہا ہے ان کو کیونکہ گرمی آج دو چار دن سے بہت زیادہ ہوئی ہے اس وائے سے اب یہ بھی کہ سارا کا سارا میں نے سفائی کر لیا پورا شیٹ بھی دھویا ہاں میں نے تو جس کو یہ شاہی ہو کونٹیک کر ستے اور یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ دیکھیں میرا فین چر رہا ہے یہ فین چر رہا ہے اس کے ساتھ پوری جالی لگانی چاہیے تاکہ کورڈ کرنا چاہیے تاکہ برڈ کو باہر نکل جائے تو پنکھے میں نہ آئے ٹھیک ہے یا دوسرا والا جو فین ہوتے ہیں جو سائٹ پہ لگتے ہیں وہ والے آپ آپ یوز کر سکتے ہیں جس کے آگے کورڈ ہوتے ہیں پورے کیکہ نا پہ ڈسٹل فین بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تاہر ڈینجرز ہے تو اس لیے یہ والا یوز مت کریں باقی کسی کو چاہیے ہو تو کونٹیک کر سکتا ہے مجھے پورا کا پورا ماسٹر کے جو ہے انشاءاللہ جیسے میں بک کروالے ابھی سے اور جیسے میں یہ خالی کروں گا تو میں پھر سولڈ کر دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند ہے کیسرا کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں سوری یہ باکسز میرے بلکل نیو ہی ہیں کنڈیشن دے سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں یہ واش کی ہے سارے کے سارے باکسز یہ کوکٹیل کا باکس ہے سائز بلکل پرفیکٹ ہے ٹوٹا ہیٹا کہیں سے نہیں ہوا یہ ساڑے تین فرپیک ہے اور یہ لببڑ کا باکس ہے نہیں ہے بلکل تقریبا کوئی بھی ٹوٹا شوٹا نہیں ہے یہ دو سو روپے کا فانل دے دیں گے اور یہ تین سو روپے کا فانل دے دوں گا کوکٹیل والا اگر کسی چاہیے تو کنٹیک کر سکتا اور دینے ہی ہیں کہ یہ کوکٹیل کے ہیں یہ سولہ باکسز ہیں سولہ باکسز ایک ساتھ دینے اور یہ لببڑ کے دس باکسز ہیں اور یہ دس باکسز ایک ساتھ دینے علاق علاق نیدو تو تین تین نیدو گا